بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ کوئشن سمر 22 کوئشن پیپر 23 کا کوئشن نمبر 2 ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو ایک یہ بندہ ہے یہ ایرو پھیک رہا ہے اگر میں اس کی ڈیریکشن اس طرح سے یہاں پہ بنا دوئے تو یہ کچھ اس طرح سے یہ ایک یہ پوائنٹ ہے یہ ایکسس بن رہا ہے اس کا کہ میں اس پوائنٹ کو رموو کر دا ہوں چلو خیر ہو گیا یہ ایکسس ہے یہاں سے یہ ایرو اس کا ریلیز ہو رہا ہے اور اس کا جو اینگل بن رہا ہے that is I'm not wrong that is 4.3 ڈگری اور اس کے جو ویلوسٹی ہے جو ویکٹر ہے وہ ہے 65 میچرز پر سیکنڈ پر تو اب اگر مجھے ہورزونٹل چاہیے اس کا ایکس ایکسس پر چاہیے تو اس کی ویلی بن جائے گی 65 کاؤس 4.3 اور اگر مجھے ورٹیکل چاہیے اس کی ویلی بن جائے گی 65 سیکنڈ پر چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں ایکس ایکسس پر ویلیو نکالنا ہوں ویلوسٹی کی تو یہ ویلیو بنے گی اور اگر میں وی ایکسس پر نکالنا ہوں تو یہ ویلیو بن جائے گی آگے بڑھتے ہیں ویلیو ریلیز دہ ٹپ آف دی ایرو is a horizontal distance of 70 میٹر from the target and 1.66 میٹر above the horizontal ground اوکے تو اس پوائنٹ سے distance کا جو وہ ہے اس پوائنٹ سے اس ٹارگٹ کا distance ہے that is 70 میٹر horizontal اور ویلیو یہ 1.66 میٹر ہے from the ground تو یہ سینریو پہا چلیے ہاں ہے the arrow hits the center of the target تو target کے center مطلب یہ اس پوائنٹ پہ اس نے hit کر ہے assume that air resistance is negligible and that all the mass of the arrow is at its tip ٹھیک ہے تو basically point mass ہے تو یہی ایک particle ہے یہی آگے پیچھ جا رہے اور کچھ بھی آگے پیچھے نہیں جا رہا show that the time taken for the arrow to reach the target is 1.08 seconds اچھا اب اس میں یہ چیز ہے کہ جب بھی ایسا کوئی سوال اور خدا نہ خاصتہ آپ ہی نہیں کر پاؤ تو آپ کو ایک بات پتا ہے کہ مجھے جنہ already میرا time پتا ہے پہلے سے تو میں next part پہ follow کر سکتا ان کے سا اگر یہ سوال یہ part نہیں آتا ہو لیکن ہم اس کو try کر لیتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے اس کا تو مجھے ایک بات یہ پتا ہے کہ اگر میں اس کو horizontally solve کرنا چاہوں تو horizontal میں اس کو solve کر سکتا ہوں کیسے کروں گا horizontal میں میرے پاس values مجھے پتا ہیں تھوڑی تھوڑی اس کے distance میرا horizontal 70 میٹر یہ یہاں پہ بتایا ہو ہے اور velocity x axis میں horizontal میں مجھے پتا ہے یہ تو velocity ہے 65 cos 4.3 تو اب جب بھی میں horizontal کی بات کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے میرے پاس equation of motion لنگانے مجھے ضرورت نہیں پڑتی تو میں simple formula آؤں گا speed is equals to distance over time کا time کو میں سبجیک بنا دوں گا اور speed over velocity سے میرا answer آ جائے گا sorry distance over velocity تو distance over velocity تو distance میں 70 میٹرز رکھا ہوا ہے اور velocity ہے میری 65 cos 4.3 تو time دیکھ لیتے ہیں کیا آ رہے تو time میرے پاس آ رہا ہے 1.07 996 بلا بلا اچھا اب میں اس کو سگنیفیکنٹ فگر اس نے مجھے تین بتایا میں تو میں تین پہ رکھوں that is 1.08 seconds تو یہ میرا اس کا answer آ گیا سگنیفیکنٹ شور کہ اس میں second ضرور لگا دینا کیونکہ وہ اس کے marks ہوتے ہیں اب وہ بول رہا ہے calculate the height of the center of gravity center of target above the ground تو مجھے اب یہ والی height نکال نی ہے اس point سے یہاں تک کی height that is again s میں height کمیشہ ایسے denote کرتا ہوں یہ نکال لیا مجھے تو اب ذرا اس پہ میں تھوڑی میت کروں میں اس کو erase کر رہا ہوں آئی ہو بھی چیز سمجھ آگئی ہوگیا تو اب ذرا اگر ہم اس پر آ جائیں تو یہ میرا ایک line ہے اور یہ میرا point ہے جہاں سے یہ اوپر جائے گا پھر واپسی نیچ آئے گا اس کا بات کچھ اس طرح کسا بن جائے گا most probably تو اگر میں اس کو ثوڑا simplify کروں تو میں بول سکتا ہوں کہ میں اس point سے اوپر جا رہا ہوں اور پھر میں نیچے آ رہا ہوں initial velocity میری مجھے پتا ہے that is اگر بکنا vertical کی بات کروں تو that is 65 sine 4.3 total time مجھے پتا ہے that is 1.08 seconds اچھا آپ پہ سوال آ سکتا ہے یہ آپ نے 1.08 seconds کیوں رکھا آپ نے half time کیوں نہیں رکھا تو اس کا answer یہ ہے کیونکہ میرے پاس مجھے پورا time پتا ہے اور دیکھ بی در ڈس پلیس من پر دیس پوائنٹ ٹورز دس پوائنٹ یہ ہائٹ میرے پاس مطلب s آ جائے گا فرمول لگانے سے اگر میں لگا دوں ut plus half 80 square اور اب میں وہ ہی کرنے لگا ہوں اچھا اب مجھے vertical چیزیں چاہیے ساری کیونکہ مجھے vertical solve ہونا پڑے گا اب یہ vertical ہے تو اب میں equation of motion لگا سکتا ہوں اس میں acceleration میری at the moment negative ہو جائے گی کیونکہ میں اوپر جاؤں گو 9.81 meter per second square velocity اس بار 65 sine 4.3 ہو جائے گی time مجھ already پتا ہے وہ میں نے trick بھی بتائی تھی ان case اگر نہیں آتا ہو تو کس طرح کرنا ہے اور s مجھے نکال ہے جو کہ height ہے میں اب ہو گا جب میں اس کی والی height نکال لوں گا تو یہ والی جو s یہ والی آ رہی ہے تو اس سے اب میں 1.66 میں سے value کو minus کر دوں گا تو میرے پاس یہ height آجائے گی اب میں یہ ہی کرنے لگا ہوں تو اس والے case میں s is equal to ut plus half 80 square اچھا یہ u ہے یہ v نہیں ہے v بس میں ازا velocity بتا رہا تھا لیکن یہ value u کی ہے تو اس میں values plug کر دیتے ہیں کی میں نے calculation کر تو میرے پاس u کی value آ رہی ہے 4.9 times 1.08 plus 0.5 times minus 9.81 times 1.08 کا whole square تو میرے پاس answer آ رہا ہے اس کا minus 0.46 میٹر اچھا یہ میرا answer نہیں ہے یہ مجھے بس یہ بتا رہا ہے کہ اس point سے اس point تک جو distance ہے وہ negative 0.45 ہے 4.6 sorry تو اب ہوا یہ کہ یہ negative جو آ رہا ہے تو negative اس لئے آ رہا ہے کیونکہ میں ایک اوپر والے point سے نیچے والے point پہ جا رہا ہوں اس لئے value میرے پاس negative آ رہی ہے باقی اور کوئی reason نہیں ہے اب میرے پاس جو original value تھی that was 1.66 meters میں اگر میں سب track کر دوں 0.46 تو میرے پاس value آئے گی that would be my height above the ground تو value میرے پاس آ رہی ہے 1.202 لیکن میں اس کو round off کر دوں گا تو میرے پاس یہ value بن جائے گی 1.2 تو یہ والا پارٹ بھی complete ہو گیا ہے نیکس پارٹ پہ چلتے ہیں by considering energy changes state and explain how the final kinetic energy of the arrow as it hits the target compares with its kinetic energy immediately after release unumerical calculation is not required تو اب یہ بول رہا ہے کہ energy changes سے بتائیں کہ میرے پاس arrow کی after release تو arrow پہ ہوا کیا ہے kinetic energies کی بڑی کیسے ہے اب کیونکہ مجھے یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ میرے پاس height کا change آ رہا ہے اور height میرے پاس گریوٹیشنل پوٹینشل energy decrees ہوگی تو that will directly affect and increases my kinetic energy تو یہاں پہ یہی چیز لکھنی ہے کہ gravitational potential energy decreases which increases kinetic energy why because energy is conserved because total energy is اور یہ کوشن یہاں پہ ختم ہو گیا ہے i hope یہ کوشن سمجھ آگیا ہوگا ڈو 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 موسیقی